موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں جانس کا ٹاپک جو ڈسکس کر رہے تھے جس میں ہم نے بیکٹیریاں کی وجہ سے جو ڈسکس کر رہے تھے ڈیفٹیریا بغیرہ ڈیوپرکیولوسیز بغیرہ ڈسکس کی نمونیا کچھ وائرس کی وجہ سے ڈسکس کر رہے تھے سمال پاکس میزرز بغیرہ اور کچھ فنگل ڈسکس بھی ہوتی ہے فنجائی کی وجہ سے بھی کچھ ڈسکس کر رہے تھے اس میں سب سے پہلے کون سے ڈسکس آ جاتے ہیں سسٹامک مائکوزز ہیسٹو پلازموزز کرپٹو کوکوکوزز یہ ڈسکس ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ تینوں فنگل ڈسکس ہوتے ہیں یہ فنجائی کی وجہ سے کارز ہوتے ہیں اب یہ ڈسکس کیا ہے ہم بہن بہن یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ڈسکس کون سے سسٹامک مائکوزز کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس فنگل انفرکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو انٹرنل آرگنز کو کیا کرتا ہے انجیر کرتا ہے کون سے آرکن کو انٹرنل آرگن کو ایک افریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کون سا انفرکشن ہے فنگل انفرکشن ہے ٹھیک ہے جو کہ افریکٹنگ انٹرنل آرگنز انٹرنل آرگن کو افریکٹ کرتا ہے کہتے ہیں یہ کیسے ہمارے باڈی پر کیسے جاتا ہے یہ لانگز کے تھرہ جاتا ہے مطبع جب ہم سانس لینے کا رسپاریشن کاریتر تاپ جاتا ہے گڑ کے تروں جا سکتا ہے سکن کے تروں جا سکتا ہے تو یہ ہمارے اندر جا کے انسر اڈس بوڈی انٹرنل آرگنز کو کیا کرتا ہے افرقٹ کار رہا ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس انہوں نے ہمیں جو دی ہوئی ہے اس کی فنگل ڈیزیز دی ہوئی ہے وہ انہوں نے ہمیں بتائی ہے ہسٹوپلازموسز بتائی ہوئی ہے ہسٹوپلازموسز کیا ہوتی ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے ہمارے پاس فنگس انفیکشن ہوتا ہے جو کہ ہسٹو پلازما کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے ہسٹو پلازما کی وجہ سے ہوتا ہے فنگل انفیکشن ہوتا ہے اور یہ ہوا میں پائے جانے والے فنگس جو ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں پائے جانے والے سوائل میں پائے جانے والے فنجائی وغیرہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ اس کی زیادہ مقامن ایکزامپل کون سی ہے جیسے کہ برڈ اور بیٹ ڈروپنگز ہے ٹھیک ہے برڈز اور بیٹ کی پرینٹوں کی مرگیاں وغیرہ کی ڈروپنز جو ہوتی ہے ان کی ایکسکریشن جو ہوتی ہے ان کی وجہ سے یہ ہوتی ہے تھرڈ بان اس کرپٹو کو کوسیز ہوتی ہے کرپٹو کو کوسیز کیا ہوتی ہے ہمارے پاس یہ بھی فنگل انفرکشن ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ پلمونری ہوتا ہے پلمونری انفرکشن ہوتا ہے انہیلیشن آف سوائل کنٹیمینیٹڈ بھی در انکیپسیلیٹی ییسٹ کہتے ہیں انکیپسیلیٹیڈ فنگ کس وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ہماری بارڈی میں چلا جاتا ہے انہیل ہو جاتا ہے سوائل میں مپایا جاتا ہے جسے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں فلمونری انفرکشن جسے ہوتا ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہوگی اس کی ڈزیزیزیز کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا کنٹرول کہیں طریقوں سے کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سنسلٹن سکشن انفرکشن اجنس می بھی ایر بورن اے ہائی جن میرز تو ریڈیوز تا مایکروبیل پاپولیشن آفیر is of great importance کہتے ہیں کہ کچھ انفرکشن اجنس جوتے ہیں نا می بھی ایر بورن وہ ایر بورن ہوتے ہیں مدرہا ہوا میں ہی پیدا ہوتے ہیں کیسے اے ہائی جن میرے اے کے ہائی جن جوتے ہیں اس کے میرے کارے ہوتے ہیں تو ریڈیوز تا مایکروبیل پاپولیشن آفیر is of as the situation demand اسے situations اب وہ demand ہمارے پاس physical بھی ہو سکتی ہیں chemical بھی ہو سکتی ہیں اس بیسے ہم کیا کرتے ہیں ہوا کو کیا کرتے ہیں اس کی کنٹیمینیشن کو کم کرتے ہیں there are several effective methods of controlling the level air contamination which are discussed below کہتے ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں ہوا کی الودگی کو control کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ultraviolet radiation آ جاتی ہے ultraviolet radiation has great potential value value for reducing the microbial flora of air کہتے ہیں ہوا میں پائے جانے والے جو flora ہوتے ہیں micro organisms ہیں ان کو کام کرنے کے لیے یہ اس کا بہت زیادہ اہم کردار ہے practical application of ultraviolet air sanitation can be made کہتے ہیں یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے direct irradiation ہو سکتی ہے indirect irradiation ہو سکتی ہے جس کو fireworks نہیں کر سکتے ہیں اور وہ ڈائے کر جاتے ہیں کچھ کو ڈریکٹلی وہ افٹری ہے کچھ کو انڈریکٹلی فیکٹر کر رہی ہوتے ہیں کیمیکل ایجنٹ دیکھیں جائیں تو سرٹن کیمیکل سبسٹانسز اور سپریڈ انٹو دا ایر آف آروم آر ایفیکٹیو انڈیو سنگ دا مایکروبیل فلورا ہم روم وغیرہ میں کیا کرتے ہیں سپری کر دیتے ہیں تو یہ اکثر کا یہ موسکیٹو سپری ہم کرتے ہیں موسکیٹو کی کلنگ کے لیے ہم سپری کرتے ہیں ایسی سپری کچھ کیمیکلز جس کو ویپرز کی فاہ میں سپری کرتے ہیں ہوا میں تو وہ کیا کرتے ہیں مایکرو آرگنزم کی کلنگ کر دیتے ہیں ایفیکٹیو کیمیکلز دسپرسٹ ایز ایروسل اور ریپریزنٹس ایٹس انٹی مائکروبیل ایکشن رو کنٹیکٹس ویڈا سپینڈنٹ پارٹیکلز کیرنگ آرگنزمز کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایفیکٹیو کیمیکلز دسپرسٹ ایز ایروسل اور ریپریزنٹس ایٹس انٹی مائکروبیل ایکشن کنٹیکٹس ویڈا سپینڈڈ پارٹیکلز کیرنگ آرگنزمز کہتے ہیں اس ہوا کے اندر کچھ آرگنزم سے پاہ جاتے ہیں وہ بھی کچھ مایکرو آرگنزم کو کیری کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے کیلنگ کے لیے بھی کیمیکلز جوتے ہیں وہ بہت اہم کیدار کیمیکلز کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس رائے اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ مائکرو آرگنزم کی کیلنگ کرتے ہیں اس کو کیل کرتے ہیں یا پھر مائکرو آرگنزم کیلنگ آرگنزم ہوتے ہیں ان کی بھی کیلنگ کرتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے پاس فیلٹریشن فیلٹریشن دیکھیں تو کہتے ہیں فالنگ فیلٹریشن ٹکنیس آر یوز پاردہ ایر فاردہ ایر بورن آرگنزم کچھ فیلٹریشن پروسیس ہوتے ہیں ہوا کی فیلٹریشن کے یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے یوز آف کارٹن پلاغ کارٹن پلاغ استعمال کرتے ہیں جانے مائکرو آرگنزم کی اماؤنڈ کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس ہاتھ مائکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے لیمینر ایر فلو سسٹم لیمینر ایر فلو سسٹم کونسا ہوتا ہے ای نیو کائنڈ اف تیکنالوجی فار کنٹرولیم دا مائکرو بیل فلورا ان کلوز پیسز کہتے ہیں اگر کلوز پیس مطلب روم وغیرہ کار لو ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں مائکرو آرگنزم کی اماؤنڈ کو کنٹرول کار سکتے ہیں ان کی ریپروڈکشن کو کنٹرول کار سکتے ہیں اس نون ایر فلو سسٹم وہ سسٹم جس کے تھوہ ہم کیا کرتے ہیں کلوز سسٹم کا مائکرو آرگنزم کی ریپروڈکشن کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ٹکنالوجی جس کے تھوہ ہم کلوز سپیس میں بند جگہ پہ مائکرو آرگنزم مائکرو فلورا جوتے ہیں ان کی کنٹرول کرتے ہیں وہ سسٹم ہمارے پاس کون سے کہلاتا ہے لیمینر ایر فلو سسٹم لیمینر ایر فلو سسٹم کون سا ہے یہ دیکھو سائیڈ رون نے دیا ہوا ہے کہتے ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سپارک لیس برش لیس بلور ہوتا ہے ٹھیک ہے پری فلٹر ہوتا ہے ایک اس میں فلوری سینٹ لائٹ ہوتی ہے لائٹ آپ مزاری اس بات ہے آپ لوگ دیکھ رہے کبھی افزب کیا ہوگا روم میں اگر بیٹھے ہو میں ہو تو روم کے ڈور میں کسی بھی جگہ چھوٹا سا سراغ ہو اس میں جو ہوا آری ہوتی ہے اندر اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رکھتی ہیں سائل کے پارٹیکلز سینڈ کے پارٹیکلز سینڈ کے پارٹیکلز